آل پاکستان چائنیز ایسوسیشن کے چیرمن یانگ چیانتو کا کہنا ہے کہ سبستوانائی نہ صرف پاکستان بلکہ اس قرعہ عرض کے لیے بھی ضروری ہے۔ پاکستان میں سبستوانائی کی سنت میں چینی کاروباری اداروں کی ترقی کے امکانات کے حوالے سے ریپورٹ کے اجراع کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یانگ چیانتو نے کہا کہ چینی سادر شیچنپنگ کے نظریات پر عمل کرتے ہوئے چین نے سبستوانائی میں بھرپور ترقی کی ہے۔ ہماری کمپنی پاکستان میں بھی سبستوانائی کے شعبے میں انقلاب لانے کے لیے چینی تجربے سے استفادہ کرے گی۔ چینی کمپنیاں سی پیک کے تحت سبستوانائی کے شعبے میں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں جس کے لیے ہوا اور شمسی توانائی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے پاکستان میں سبستوانائی کا انقلاب آئے گا۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں سبز انقلاب کے لیے کچرے کو ٹھکانے لگانے اور اس کو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے پر کام کر رہی ہیں۔ سی پیک کے تحت ہوا، پانی اور سورج کا استعمال کرتے ہوئے قومی گریڈ میں چودہ سو چالیس میگا وارڈ سبز توانائی شامل کی گئی جس میں کروڑ پاور پروجیکٹ سرے فہرست ہے۔ اس موقعے پر پاکستان چائنہ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مصطفی حیدر سید نے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوسی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک منصوبوں میں اپتدا سے ہی چین نے پاکستان میں شمسیتہ بنائی اور وین پاور سیکٹر میں سرمایہ کاری کی۔ بہاولپور میں سولر پاور پاک بنایا اور سندھ میں تھٹا اور جمپیر میں وین پاور پلانٹ بہت سارے لگے ہوئے ہیں۔ ففٹی میگا وارڈ کے ایچ کوئی آٹھ دس پاور پلانٹ چائنہ نے لگایا ہے۔ یونیورسٹی آف سواد کے وائس چینسلر پروفیسر ڈاکٹر حسن شیر نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ لہٰذا تمام تعلیم اداروں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں میں سبز انقلاب کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر ہنرمند افراد پیدا کیے جا سکیں۔